ہاں تو دوستو وہ ہوتا تھا انہوں نے سیونٹیز کی جتری بھی موویز ہوتی تھی اس کے اندر ایک نئے بھائی ایسا ضرور ہوتا تھا جو کہ تمام مشکلہ جو دن میں پورے خاندان کی وہ اسی کے پر پڑی بھی ہوتی تھی پانچ جوان پہنے بھی ہوتی تھی شادی کرانی ہوتی تھی ماں جو ہے وہ بیچاری بیمار ہوتی تھی بوڑی بھی ہوتی تھی وہ خانسی تو اس کے موز سے خون اور پتنی ڈیزل کیا کچھ نکل رہا ہوتا تھا بیسکلی مرتے ہوئے باپ نے اسی کے ہاتھ پہ جو اپنا ہاتھ رکھے کہا ہوتا کہ ان سب کی زمدانی میں تیرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تکڑے مر جاتے ہیں یہ جو ایک سیچویشن بنی ہوتی تھی ہماری سیونٹیز کی موویز کے اندر بلکل وہی سیچویشن آج ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں دیکھ رہے ہیں ہماری کرکٹ ٹیم کو لے کر اس کے اندر ساری کی ساری رسپونسویلیٹی صرف ایک بندے پر ہے اور وہ ہے میرا بابر آزم سب بہنوں کہے کہ بھائی بنا ہوئے بابر آزم جو سب بہنے جو آر یہ تھوڑا سا ہلتی ہے جلتی ہے جہاں رہی ہوتی ہے بچانا جو محصول پھر آج سنسری مار کے چلا گیا ہے مطلب آپ امید کر سکتے ہیں اب نوملی اگر آپ دیکھنا تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹس آگا رہا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے نا ڈیسیونگ بھی ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا بعد میں دو سال کے بعد کوئی یہ دیکھتے ہیں کہ چوہاں سٹرلنگا کیوں اس دبارے میں کونسی کو بڑی رینکنگ اوپر بڑی ٹیم تھی اور ادر جا کے ایک سنچری مارکی تو کیا ہو گیا بلکہ ہمیں تو بڑی سیلفش اسم کی اننگز نظر آ رہی ہے باقی پوری ٹیم نے سکور نہیں کیا تو ایک بندے نے کر لیا تو اس میں کیا گسور ہو گئے لیکن آپ یہ ذرا دیکھیں اس کو کہ وہ معصوم اکیلہ کھڑا رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے انڈ کے اوپر کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ بیچارہ کھول کے بیٹنگ ہی کر سکے مطلب بیچارہ پور ہے جو اس نے میرا خواہ میں کوئی سترہ سو رنس تو اس نے ڈینائی کی ہوں گے لیے ہی نہیں ہوں گے اس لیے کیونکہ ٹیل کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا تو یہ ان سیچوئیشن کے اندر ہمارے جو بیٹنگ ہوتے ہیں اگر وہ اس قسم کی رینکنگ میں یا کہیں اوپر آ رہے ہیں تو وہ ڈبل کام ہوتا ہے جیسے کہ برائن لارا ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا ویسٹ انڈیز کی سب سے ختم ٹیم کے اندر وہ ایک اکیلا بیٹنگ ہوا کرتا تھا اسی کے برک سپونٹنگ اور سچین اور سچین کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو دوسرے انڈ کے اوپر ایک سپورٹ ہوتی اندر پوری ویسٹ انڈیز لیٹی ہوتی تھی برائن لارا کے لئے بچارہ کلاسی انڈگز کھیل رہا تھا تو وہ ہی ماحول بناوا ہے ہماری ٹیمز کا بھی اس کے اندر اگر ایسا بھی بیٹنگ آ جاتا ہے تو بس ہم تو بس اور کیا کریں پاگل نہ ہو کچھ اگر تو اور کیا ہو خیر میں نے پہلے ہی کہا تھا سیری شروع ہونے سے پہلے پچھلی ویڈیوز کھول کے دیکھو ایک کومیٹی کی اس کا در میں لگا ہوا تھا کہ بھئی یہ شریلنکہ بارے جنہا پاگل ہو گئے انہوں نے جس طرح آسٹریلیا کو ہرائے بھئی ایک ایننگ سے آسٹریلیا کو ہرائے ہے اس آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک تو وہ پوری سٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کے بعد وہ آسٹریلیا کی ٹیم جو پاکستان میں آکے پاکستان کو ہرائے چلی گئی تھی ویسے ہماری بھی ہم پہ بھی آفرین ہے کہ ہم اپنی ہوم کنڈیشنز پر زلیل ہو کے چلے گئے تو آسٹریلیا کیا ہاتھوں بھئی انہوں نے دیکھو کیسے پھر کی پکٹس بنائی ہیں اور ہم نے پتہ نہیں ان کے لئے پکٹس بنائی ہیں کہ ہم ہار نہ جائیں کہ ہم ہار نہ جائیں اس لیے ہم ہارے گئے تھے ہماری تھوٹس ہی چھوٹی رہتی ہیں ہر دفعہ ہم ڈرے رہتے ہیں اس سے بھی ڈرنے ہیں اس سے بھی ڈر رہے ہیں تو وہ خوف جائے ہو پھر واپس آ جاتا ہے ہمارے اندر خیر میں بھی ڈرہ ہوا تھا اس لیے وہ ہی ہو گیا میں ڈرہ ہوا تھا کہ ہر یہ آسٹریلیا مال کے ساتھ جنہوں نے کیا ہمارے سب بھی وہ کر لیں گا اور انہوں نے اسی طرح کر لیا ہاں ہمارے تو شکر ہے کہ یہ باربر نے کوئی سکور بور کر لیا نہیں تو ہم سے تو خدا کی قسم ڈیڑھ سو نہیں ہو رہا تھا بلکہ ڈیڑھ سو تو میں بہت زیادہ کر رہو ہم سے تو ایک سو بیس نہیں ہو رہا تھا اللہ بھلا کرے میرے اس نسیم شاہ یہ بچے کا جو ہے اس کا کوئی بھلا ہو جائے اس نے کوئی پچاس پتہ نہیں باون گیندے کھیلیں اور اس کے اندر کوئی ایک دو پانچ رن بنائیں اس نے معصوم نے یہ کھڑا وا تھا دوسرے انڈ کے اوپر تو اس لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمارا ہو گیا ہر اور میں ایک دو بولیں جو ہے وہ گزار لیا کرتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے بوئی نے جو ہے سنسریلی بھی مار لی اور ہم لوگ جو ہے اننگز بھی جو ہمارے کے برابر ہوگی ہے میں جو بل کل کل بیلنس میں آ چکا ہے لیکن ابھی بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک فاسٹ بولر کھلائیش لنکا والوں نے ہم نے فاسٹ بولروں کی پوری کی پوری جو ریڈی ہے نا وہ کھول دی ہم نے گراؤنڈ کی بیچ میں آکے مجھے سمجھ گا ہے کہ اس کی کیا ضرورتی ہے پتہ بھی ہے کہ یہ پھر کی وکیٹس ہیں تو سپنری گھساد ہو بیٹسمن گھساد ہو بولرز کی جگر لیکن ہم نے فاسٹ بولرز ڈالے ہیں اب امید ہے کہ ہمارے فاسٹ بولرز کچھ کر لیں پچھلی انکس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی آؤٹ آؤٹ تو کیے تھے لیکن اب وہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے انہوں نے پھر بھی دو سو رن بنالی تھا دو سو رن تو اس پیچ کے اوپر وہ بھی چوتھے دن ہم نے کہیں جا کے بیٹنگ کرنی ہے اللہ خیر ہی کرے بھائی خیر میرا نسیم شاہ جو نے اس کے لیے بوئی کے لیے کھڑے ہو کے تالیاں بجانی چاہیے بھائی اور اس نے ہوا بھی یہ اب اس نے کچھ چالیس بولوں کے بعد کوئی ایک رن بنایا تھ تو اس نے بلہ اٹھا کے درسنگ روم کی طرف دکھایا کہ اس طرح کرتے ہیں بیٹھیں اور بلکل ٹھیک کیا تُو نے اگر میں ہوتا نا تو ساتھ ایک نے کوئی نا کوئی انگلی بھی اٹھ رہی تھی ضرور خیر اسی کے دوران جو پہلی یہ بولنگ کر رہا تھا تو اس کے اندر بولنگ کو اتنی زیادہ امپریسیس تھا نہیں تھی پیس تو بیچاری کی گیر ہی گئی یہ پتہ نہیں وہ کیوں ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کورمنٹیٹرز تھے وہ بھی نوٹ کر رہے تھا اور وہ بتا بھی رہے تھے کہ اس کی رسٹ جو ہے وہ بلکل ہی لوکٹ ہوتی ہے اور بڑی جو ٹیکنیک ہے اس کی وہ غلط ہو رہی ہے بولنگ کی تو بات سمجھ میں یہ نہیں ہی کہ ہمارے جو اتنی لیجنڈری وقار یونس اور اسلام کے لوگ جو اس کے ساتھ کام کرتے رہے وہ کیا کام کرتے رہے بھائی وہ میرا خانم ہے اپنے لیجنڈری اسٹیٹس سین کی باہر نکل رہے تھا انہوں نے سکھانے کا تو کوئی رکھا بھی نہیں تھا کہ ہم نے ان کو ایک چیز بھی سکھانی ہے بولر جو ہیں وہ اتنی بیسر قسم کی ٹیکنیکس ان کی جو ہے غلط ہیں سوئنگ ان سے ہونی رہی تو آپ سکھا کے کیا گئے ہیں ابھی تک میرا خانم ہے ہمارے جو لیجنڈز ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے کہ ہم کیوں سارے گوڑن کو سکھا دیں اور پھر ہماری جو ہے وہ عزت کم ہو جائے گی وہ سیم اکرم نے مقام میں کوئی ایک سیشن لگایا تھا آئی پیل کا وہ شامی کے ساتھ ہو اس کے بعد انڈین پاگل ہوئے ہر بندہ جو ہے وہ ریبرس ونگے بھی مار رہا تھا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا آت سکھ جو ہے وہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکے ویسے ایک اور ڈیویٹ بھی یہ ہو رہی ہے کہ فواد آلم کو پتہ نہیں جگہ کیوں نہیں دی گی اس ٹیم کے اندر اور میں بھی اس کے اوپر اگری تو کرتا ہوں بیچارے نے غلطی سے کوئی جو ہے وہ ایک سیریز ہی بوری کھیلی تھی اور سریڈی کے خلاف میں ٹھیک ہے تینوں میچس کے اندر جو ہے وہ چلا نہیں تھا چھے نکسی جو کی بھوگیں بڑت ایک ہی سیریز ہی نا کوئی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے گھر میں کوئی پریشان نہیں ہو سکتا ہے یہ تو نہیں کہ اس سپینرز کو تو وہ بہتر ہی کھیلتا ہے کیکڑی ہی طرح میرا دوست کھڑا ہوا ہوتا ہے پا تھا بھی نہیں چلتے کہ ادھر جائے گا کہ ادھر جائے گا بالر بھی کنفیوز ہوئی ہوتا ہے گھر اس کی لیکس ٹپ کونسی یہ کس طرح کو سوچ چٹ مارے گا کیا مارے گئی اس کا تو میرا خانتہ تو اس کا ہونا ضروری تھا بیسے بھی سپینرز کو تو کھیل لیتا ہے لیکن خیر بہت سے ہمارے کراچی کے دوست جو ہیں وہ اسی چیز کے پر آگئے ہیں کہ اس لئے اس ل پنجابی وہ ہوتے ہیں پنجابی کو سب زیادہ پروملہ تو پتھانوں سے ہے آج زیادہ ٹیم دویسی پتھان برے ہوئے تو یہ پنجابی اور پتھانوں میں کس طرح یونٹی ہوگی کوئی کوٹا سسٹم تھوڑی ہے جو اچھا پرفارم کر رہے گا ہم کو لڑتے رہے ہیں آپ لوگ کپتان جو ہے وہ کراچی والا سرفراز اتنے عرصے سے رہے ہیں تب تو فواد عالم کی کوئی جگہ نہیں بندی تھی جب کراچی والے آتے ہیں تو وہ کیوں نہیں اپنی لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اس وقت کوئی نہیں آتا اس پر اپنے بندے سے بات کر رہا تو زیادہ کمفٹیبل ہو جائے گا کلچر اے کی طرح ہوتا تو ان کی دوستیاں بھی ہو جاتی دوستیاں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں ہر دفعہ ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں میں میڈی انڈیسٹری میں ہو وہاں پر بھی یہی پرابلم ہو رہی ہوتی کہ میں گر یہاں سے گیا وہ تو ان کو یہی پڑھی نہیں ہوتی کہ کراچی والا بندہ ہوتا تو اس کا بہت اچھے ہو جاتا ہے جو بھی وہ بندہ جو اسی طرح تھوڑا سا بیریر ختم ہوتے ہیں پھر دوستیاں ہو جاتی ہیں آپ لوگ شروع میں تو کہیں کہ ریزرویشن ہوتی ہیں ہر چیز کو ریجنل بونا ڈال لیا جائے لیکن پھر بھی میں سپورٹ کروں گا ففاد عالم کو میرے خواہد میں اس کو ٹیم کا اندر ہونا چاہیے اگلے میچ پر کمرا سن کو کھلاو بھئی اور آپ جو فاسٹ بارس گر پوری منڈی کھولی بھی نے اس کو سائٹ پر کر دو اسی سے یاد ہے کہ ہمارا جو حسن علیہ شکر ہے کہ اس نے بچی پرفارمنس دے دی ہے میرا دو جو آپ واپس آگ موسیقی پھرکی مار کے پکڑی ہے یہ پیٹ ہیل رہے ہیں سب پورا دھن من اس کے ہیل رہے تھے اور یہ زبادہ دس ڈائیویں کیش رکھ رہا ہے میرے دوست نے بہترین فیلڈنگ بھی کی بہترین قسم کی بولنگ بھی کر رہا ہے بیٹنگ میں بھی کچھ کری لیا تو اس خود سنگل لے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا بابر کو کہ بھائی میں کوئی نہیں ٹیل انڈر کے ساتھ بھرکتے کرنا پورا پہلی آخری بال پر بلکے سنگل لے کے اگلا پورا بھر جو خود کھیل پیٹ ہیل رہا تھا میرے دوست یہ کانفرنس جائی ہو جیل رہا تھا میرے دوست یہ کانفرنس جائی ہو جو تھا اسی نے میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا نہیں سکتا لیکن جو آسٹریلیا کو انہوں نے ہرا ہے نا اس کے اندر اس نے ڈیبیو کے اوپر بارہ وکٹیوں وہ بھی آسٹریلیا کے اوپر اور اب ہم سب کو پتہ چل گئی ہے کوئی دوسرا جنم لے کے ایک اور جیسوریا آگیا جس نے ہماری اوپر جو ہے بھات ساف کرنا شروع کر دی اور ہم پہ بھی جو ہے اس ہمارے کسی بیٹسمن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا بالنگ کرا رہا ہے کدر جاری ہے کدر نہیں جاری ہے یا تو اس کو بین کرانا پڑے گا اس کے ایکشن میکشن کو یا پھر کوئی اور کوئی اس کا کوئی ٹریک فرک ہے جو کہ کچھ میرا خلق میں دو تین مہینے کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ یس کرا دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا بھی جو ہے نا حال ہو کیا آیا تو وہ منڈس و منڈس جو ہے وہ بھی پکڑے گئے تھے ہمارے آتوں دوسرا وہ چندیوال جو ہے وہ بھی جو ہے اس نے بھی دو سو رنز مارے تھے پسیل اینکس کے اندر جو انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ کھلی تھی اور اس کو اینکس کے ہرا دیا تھا اور ابھی بھی جو ہے انہوں نے ہی میرا خلق میں سارے رنزونز بنائے ان کی طرف سے تو یہ دو بندے جو ہیں ہمارے گلے گٹے میں پڑ گئے ہیں لیکن اللہ کہے گا خیر کرے گا خیر کرے گا خیر کرے گا ابھی تو پڑا گا ہے میرا خلق میں دو تین دن کا اور میچ پڑا گا دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتا ہے بابر کے بڑی ریکارڈ بن گ ہے کہ وہ پاکستان کا تو بنی گیا ہے میرا خیال میں دنیا میں سب سا پہلا ایشین ہے جس نے دس ہزار انٹرنیشنل رنز کمپلیٹ کی ہیں سب سے کام میننکس کے اندر میچ پڑا بڑی مزی کی بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ جو ریزو ہے ہمارا وہ اور اس نے جو آسپات کے سلپ کے لوگ تھے ان سب نے جو انہیں شلنکن سیکھی بھی تو شلنکن کے اندر بالرس کو بکپ کر رہے تھے کہ بہت اچھی بال کرا رہے ہوئی ہے گالی آہلیں نہیں دے رہے تھے انہوں نے گالی نہیں سیکھی ہم تو جب بھی جاتے ہیں کسی نئی لینگوش کے اندر جب بھی ہم نے پہلی کوئی چیز ہی سیکھ رہی تھی تو ہم صرف گالیاں ہی سیکھتے ہیں انہوں نے بہت کل ایسا نہیں کیا انہوں نے بڑی اچھی قسم کی اچھی اچھی کی گئے گوڈ بال فلانی بال اس قسم کی چیزیں جو مجھے شلنکن میں سیکھی بھی تو سارا ٹائم نارے وہ لگاتا رہا ہے شلنکن بھی دیکھ 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 ہاں سے دیکھ ہم پر پریشن دینے کیلئے کتنے چلا گیا بہت سٹریٹ سمارٹ اور تیز آدمی آئی لیو ریزو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے اس کے احساسات انڈیا اور انگلنڈ کی بھی میچز ہو رہے ہیں جو ابھی بالکل فائنل جو میچ ہو رہے وہ اس وقت چل رہے ہیں اور بلکل فساوا ہے ایک ایک کی سیریز ہو چکی تھی پہلی سیریز کے اندر جو پہلا میچ تھا اس کے اندر بھومی نے جو ہے کچھ ایک وکٹیں لے لی تھی اور انگلنڈ کو جو ہے بوری طرح سے ہرایا تھے انہوں نے میرے خواہ میں دس وکٹوں سے ہارے تھے انگلنڈ کو ہوم کے اوپر جا کے اس طرح ہرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی دوسرے میچ کے اندر انگلنڈ والوں نے بلکل اسی طرح کا بدلہ لیا تھا ان کو پورے سو رن سے ہرا دی ان کو اپنی ایک سو چاریس کے پر آؤٹ کر دیا تھا انڈیا والوں کو اسکندر ان کے بولرز جو ہیں انہوں نے کچھ چھے وکٹیں لیوی تھی اور بہت ہی ٹانکے کا بلکل ہی بیلنس قسم کا میچ ہو گیا اور اس وقت جا کے جو ہے وہ فائنل ہو رہے ہیں ایک انگلنڈ ہوگی اسکندر انگلنڈ تھوڑا سا سٹرگل کر رہا ہے میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا جب بھی ماچ ختم ہوگا جو اگلی ایک دو دن میں ویڈیو ہے تو اسکندر اس کو بھی کور کر لیں گے لیکن پتہ نہیں کون جیتا ہے ایک چیز جو کس کا ترہ کونسٹنٹ رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ میرا جو کولی دوستانا وہ بیچارہ پھر سے فیل ہو گیا اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگ باتیں کانا شروع ہو گیا تو پھر رسکو کے لیے کون آیا میرا باور آلو موسنا کی ٹویٹ کیا گیا دوست یہ جانا یہ بھی گزر ہی جائے گا چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ یہ بھی جو ہے بگ بگ جو ہے وہ بگ بگ کی بات ہوتی ہے لوگ جب سب کچھ اچھا ہوتا تو سب لوگ آپ کے آس پاس آ رہے ہوتے ہیں جب برا وقت آنا ہوتا تو سب جو ہے سب آپ کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہے اسی ہی پاتھ چلتا ہے کہ کون اصلی لوگ ہیں اور کون نقلی لوگ ہیں تو بوئی نے اس کی انکریجمنٹ کے لیے ایک ٹویٹ بھی کہ اس بعد میں اس نے ایک انٹیویو میں بھی یہی کہا ہے کہ یار میں بیسکلی مجھے پتا ہے کہ جو ہی رف پیچ آتا ہے تو اس کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ کس طرح آپ کو پڑ رہے ہوتے ہیں گت کی طرح نوچ چلتے ہیں تو میں نے کہا کہ کچھ اچھی بات کرنوں تاکہ اس کو جہاں کو تھوڑا سا سپورٹ کی ضرورت ہوتی آپ کو سپورٹ مل گئی کوئی نہیں پی اس کا جواب دے دیا اگر وہ جواب نہ دے تو تو کافی مجھے بیسی فیر ہونے شروع ہو گی تھی ایک دو دن گزر گئت ایک بات میں آپ کو اسے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حرکت کی ہے بابر نے ہمیں تو پوری نہیں لگی لیکن کیا انڈین کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ہمارا بیٹسمن جو ہے وہ اس قسم کی اس سے جا رہا ہوتا ہے وہاں پر دیش بھاک جو ہے وہ سب چیتے ہیں وہ بیسی چھلانیاں بات رہتے ہیں اس کی در سے جو ہے بہت سے انڈین جو ہیں وہ تو کھلے عام جو ہے وہ اسی کو بات کرتے نہیں آپ کا میڈیا جس طرح کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جو ہیں سارے چور ہیں ساری آت آتنگ بند آپ لوگ پھلا رہے ہیں خالی آپ لوگ نہیں کر رہی ہیں یہ ہر جگہ کے جو میڈیا ہوتا ہے اس کا کام ہی صرف ہی ہوتا ہے امریکہ میں یہ کہہ رہتے ہیں کہ رشیہ اور نورت کوریا اور آئراک اور آئران افغانستان ان سب لوگوں نے سارے آتنگ بند پھلایا ہے تو جو آپ فلمیں دیکھ دے کے آپ کو پتا ہے کہ رشیہ ویلن ہے اور امریکہ جو ہے وہ ہیرو ہے اسی طرح جو ہے رشیہ کے اندرے کے جائیں گے تو مہاں پر یہی ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ ویلن ہے تو یہ جو ہے ہر جگ میڈیا جو تھا وہ ہر کسی اپنی نیشن کو برین واش کر رہا ہوتا اور پاگل بنایا ہوتا ہے میں دس سال تقریباً باہر رہا ہوں وہاں پہ میرے بہت سے انڈیاں دوست بھی ہیں ان کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کتنی جو سٹوریز ہمیں سنائی جاتی ہیں پاکستان کی فیور میں وہی سٹوریز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر سنائی گئی ہیں ان کی فیور میں تو اسی لئے ہم لوگ بے وکوفی طرح لڑتے رہتے ہیں اور پھر یہی پر آدھا در ہم اس ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ کولی کب فارم میں آگا تو یہ میم میں نے ایک دیکھتی کہ مجھے بڑی حسی ہے جس کے اندر پاکستانی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کب کب کم بائک کر رہے گا اور کولی نے یہ پران بنایا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہی میں کم بائک کروں گا جو کہ بات بہت کو صحیح بھی ہے میرا خیال میں پاکستان اور انڈیا کے اندر لیجنڈ بن جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ دھونی بھی پاکستان ٹور کے پر آیا تو اس نے پتہ نہیں کوئی سو ڈیٹھ سو ان لیجنڈ بن گیا تو پھر کبھی نیچے نہیں آیا اسی طرح کھولینڈی بھی ہم پر کوئی میرا خواہ میں ہائیسٹ رسکاوڈی آگا سکور ہے وہ ہم پر ہی ہے وہ ایننگز تھی وہ جو اس نے کھیل لی تھی سنگل ہینڈ لیگ انڈیا کو جتا کے چلا گیا تو اس کے بعد بس پھر وہ کبھی نیچے نہیں آیا اس کے بعد وہ لیجنڈی بن گیا تو وہ ضرور پاکستان والا میچ ہی آئے کر رہا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر آگے جو فارم میں واپس آ جانا ہے دوسری طرف یہ ایک اور ویڈ بھی طرح انٹرنٹ کو پہ میں نے دیکھی جس کے اندر جو بابر اور کھولی کو اپیسوڈ ہوئے نا اس کو کسی نے اس طرح پریزنٹ کی ہے کھولی جو ہے وہ ڈروپ ہو گیا ہے اور نیکس سیریز جو ہے ویسٹ انڈیس کے اندر اس کو گاہ یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈروپ نہیں ہو وہ ریسٹ ہوئی اس کو کپل دیو بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ اتنا بڑا پلیئر ہے کہ اگر اس کو عزت میں اس کو ریسٹ کرنا کہہ دیا تو بلکل کر لیں مجھ تو یہ سمجھ نے آ دی کہ اس کو ریسٹ کروایا ہے کیوں جا رہا ہے وہ کرکٹی کتنا کھیل رہا تھا کریس میں بھی آکے زیادہ دیر نہیں رکا اور ویسے بھی اس میں اتنی سیریز جو ہیں ویسے ہمیں اس کی ہیں پیش دو تین سال کے اندر تو مجھ تو سمجھ نے آ دی اس کو کس چیز کا مزید ریسٹ چاہیے یا تو پرسنل لیول کے پر چکر چل رہے ہیں جس ورہ سے بلکل ہوتا ہے نا میں انسان جب کسی ایک مقام پر پہنڈ رہا تھا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہہ رہی میں کیا کر رہا ہوں میں سب کوئی تو اچیف کر لیا پھر بھی سکون نہیں مل رہا ہے وہ سب چیزیں اس کی ہوتی ہیں بہت سے لوگ اس فیس سے گزرتے ہیں اس کے لیے اس مقام پر جانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ تو نیچے سے دیکھے کہہ رہا تھا واہ بھا کیا ہی بات ہے اس مقام پر ہم نے پہنچا ہے ادھر پہنچے پھر بندہ ہو تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میں ادھر کیا کر رہا ہوں بھئی میں نے ساری عمر جو اوزائے کیے تو اس ورہ سے اس کو نہ ہی ریس دیا رہا ہے تو بہتر ہے نہیں تو یہ اور چل جائے گا اس نے جو کرکٹی چھوڑ دینی ہے کپتانی بھی شادی سے لیے چھوڑ دیتی ہے خیر میں نے نہیں بتا میں اپنے دور سے گیس ہی کر رہا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو ریس دینا چاہیے تھا وہ بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف جن کو ابھی بنگلہ دیش نے تین زیرو اوڈی آئی ہرا ہے پاگل ہو گئے ان کے اوپر چڑھ دوڑیں بیٹ میں صرف گلے کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر رہے ہیں ان کے اندر سے بولیں نکال رہے ہیں وہ ویسٹ انڈیز والے جو پاگل ہو گئے کہ یہ ہم نے کونسی ٹیم کو بلا دیا ادھر جا کے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرانا آسان ہی ہوتا لیکن اسی طرح بری طرح مارا ہے تین زیرو اوڈی آئیوں نے ہرا دی ہے ہوا وہی تھا میں نے پیچھا ابھی ایک سٹوری سنائی تھی کہ یہ لوگ جارت ان کو فیری کا انتظام انہوں نے کیا تھا کہ ان کو نام کشتی میں بٹھا کے لے کہیں گے جتنے بھی ہمارے جو پلیئرز ہیں بنگالی پلیئرز اور وہ جب وہ جارت تو انگرہ ایسی ہچکولے کھائے اتنی بڑی بڑی جو ہیں وہ توفانی ٹائڈز جو ہیں اوپر نیچے ہیں ان کو مچھنی چھتنے ان کے موہ میں بھی ان کو کیکڑے آئیے وہ ہوئے تو یہ نہ موڈ ڈرگئے اُلٹیاں کرتے ہیں بچارے سی سی کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں بھی ان کو ہرا دیا تو یہ تپے ہوئے تھے انہوں نے سارا سارا گھوستا جو رہا ہوا ویسٹ انڈیز کی یہ حالت ہے اس کے اندر اوڈی آئیز بھی ہو رہے ہیں تو اس کے اندر بہت ہمیں کھولی کا ہونا بہت ضرور ہے بٹھ خیر چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی ہے تم لوگ جو نے بلکہ بھی سبسکرائب تو کرتے ہیں نہیں نا میری ویڈیو کو پتہ نہیں کیونکہ 60% لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سبسکرائب کا بٹن ہے میں کیا کرتے ہیں کیونکہ جیلسی کیوں ہو رہی ہوتی تم لوگو بھائی کیا مسئلہ ہے میں وہ اتنی خوبصوری لڑکی تو ہونی کی جس کو دیکھ رہی کے دیکھ کے دوے اپنی حوض پوری کر رہے ہو دیکھ لیں پوری ویڈیو دیکھ لیں تو نیچے تو بٹن ہے یہاں پہ لال رنگ کا دیا ہو اس کو دباؤ یا سبسکرائب کرو ختم کرو اس معاملے کو یہی پہ دفن کرو یار اسیس کو تو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور سی بی آرمی کا حصہ بن جائے see you in the next ویڈیو بای